ایجی ایف سی ساؤت میجر جنرل حارون حمید چودری نے جاوید سلطان کیمپ وانا میں سلمان خیل قبیلے کے منشران سے ملاقات میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا بعد ازاں ایجی نے شولام اسپتال میں تعمیر و بحالی کا کام کا جائزہ لیا ایجی ایف سی نوٹ میجر جنرل نونبری خان نے مختلف کالیجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ سے انٹریکٹیف سیشن کے دوران ترقی پسند معاشرے میں نوجوانوں کے کردار پر روشنی ڈالی ہیڈ پارٹر چترال سکاؤٹس میں کمانڈر چترال سکاؤٹس کی زیر صدارت لور چترال کے امائیدین پر مجتمل جرگے میں علاقے میں امن و استحقام قائم کرنے اور دہشتگردی کے خاتمے کے مل کر کوشش کرنے پر اتفاق کیا گیا تحصیل دتا خیل کے علاقے خڑ کمر میں مقامی یونٹ کمانڈر نے دوگا مچا گاؤں کے مشران سے ملکات میں علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جنڈولا میں مقامی ونگ کمانڈر اور امائیدین علاقے کے مابین جرگے میں علاقے میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے اور دہشتگردی کے خاتمے کے لئے موسر تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا عسکری حکام نے دیر کے علاقے مراورہ میں جبکہ اور اگزائی کے علاقے ارغنجوگے گورومنٹ سکولز کے دورے کی اور طلبہ سے ملکات میں معاشرے کی ترقی میں اسادزہ و طلبہ کے کردار پر روشنی ڈالی شوال رائفلز کے زیر اتمام ایف سی پبلک سکول رزمک میں منقضہ فری میڈیکل کیمپ میں کثیر تعداد میں مریضوں کو مفت علاج و موالجے کی سہولیات فراہم کی گئی در آدم خیل کی عوام نے فوج سے اظہار ایک چہتی کے لئے ریلیاں نکالیں جن میں قبائلی امائدین سیاسی رہنماوں سیول سوسائٹی کے ارکان اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی